السلام علیکم جی کیا حال چالیں کیسے ہیں سب آج میں آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ ہم گلو کے پودے کو آسانی سے گھر میں کس طرح لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جب کو نظر آرہا ہوگا یہ گلو کا پودہ ہے اس کو اب ایک دفعہ لگا لیں تو آپ کے گارڈن میں یہ کافی دیر تک آب رہا ہے اس کی کٹنگ لگانے بھی بہت آسان ہے میرے پاس دو گلو کا مدر پرانٹ تھا اس کی دیکھیں میں نے یہ کٹنگ لیا اور دو ہفتوں کے بعد یہ دیکھیں اس کی یہ جڑے نکل آئیں اس کی نئی جو ہے اپ شوٹ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں نئے نئے اس کے پتے نکل رہے ہیں اور یہ اس کی جو ہے وہ جڑے ہیں اس کو لگانا بہت آسان ہے آپ نے جو بھی کلم لگانی ہے ہمیشہ وہ اپ شوٹ لیں یعنی کہ جو نئی ٹینیاں نکل رہی ہوتی ہیں وہ لیں کیونکہ ان کے اندر جڑے بنانے کی طاقہ جو ہے وہ میرے خیال سے زیادہ ہوتی ہے کلم لی تھی کلم لی تو تھوڑی بڑی تھی اور یہ دیکھیں اس کی کلم بڑی لینا اس لیے ضروری کیونکہ اس کی جو نوڑ جاتے ہیں ایک نوڑ یہاں پہ ہے ایک نوڑ یہاں پہ ہے ایک نوڑ جی ہے یہاں پہ کم از کم اگر اس کا ایک نوڑ اور 3 انچز شاہ مٹی میں دبی ہوئی نہیں ہوگی تو جڑے جلدی نہیں بنتے اس لیے آپ کلم کو جب بھی لگائیں کوشش کریں 2 سے 3 انچز وہ مٹی میں دبی ہو تاکہ اس کی جو جڑے ہیں وہ اچھے طریقے سے نکل ہیں یہ دیکھیں جی آپ کو جڑے اس کی نظر آ رہی ہوں گی میں نے اس کی کلم لی نائٹی کی انگل پر اس کو میں نے سیدھا جو ہے وہ کاٹا اس کے بعد حلدی لگا کہ میں نے اسے مٹی میں لگا دی اس کے بعد جو ہے اس کی نئی جو ہے شاہ نکلنی شروع ہوگی یہ جو ہے پہلا پودہ جو میں نے پہلے کٹنگ لگائی تھی اس کے بعد جو ہے یہ یہ جو میں نے کٹنگ لگائی تھی اس میں سے دو کٹنگ خراب ہوگی تھی اور دو کٹنگ چلی تھی ایک یہ کٹنگ ہے ایک دوسرا پودہ ہے وہ گیلجی میں پڑا ہوگا ہے اب جب بھی کلمیں لگائیں ہمیشہ چار سے پانٹ کٹنگ لگائیں کوئی اگر کٹنگ چل جائے کوئی اگر مر جائے تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ پودے جو ہیں وہ بن جائیں ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں لگا رہی ہوں اور ان کو دیکھو میں اس طرح سے دہان سے اب اس کی جڑ اگر میں بہت زیادہ زور سے پریس کروں گا اس کی جڑ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اس لئے میں اور گیپ بنا آکے آسانی سے اس کی جڑ کو لگاؤں گی اس کا میں آپ کو مدر پرانٹ بھی دکھاتی ہوں کہ جو میرے پاس موجود ہے یہ دیکھیں جو آپ کو گلو کا نظر آرہا ہوگا یہ میرے پاس گلو کی بیل کا مدر پرانٹ ہے سردیوں میں جو ہے یہ بیل تقریباً ختم ہو جاتی ہے یعنی اس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں لیکن گرمی ہم اس کے دیکھیں ماشاءاللہ سے نئے نئے کتنے سارے پتے نکر آتے ہیں بہت زیادہ آور وارٹنگ نہیں کرنی سورج کی جو ہے سوہو کی دھوپ ملے اس سے اور گیانہ بارہ باری تک کی دھوپ ملے تو یہ پودہ نہیں جاتا اگر دوپہر کی دھوپ اس پودے پر پڑے تو اس کے پتے جو ہیں وہ برننے شروع ہو جاتے ہیں ہارڈی پناڑ ہے جلدی مرتا تو نہیں لیکن اس کے جو پتے ہیں وہ برن ہو جاتے ہیں آکوی پارک میں ہیں گھر کے کسی کے باہر یہ بین نظر آئے اس کی کٹنگ لے آئے گھر میں لے گائیں اس سے آپ کے پاس بھی جو ہے وہ ایک نئے پودہ بن جائے اللہ حافظ